یہ عمومی طور پر مجھ سے سوال کرنے والے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں اور وہ مجھ سے دین سیکھنے کی خاطر سوال کرتے ہیں اب جب ان کی طرف سے سوال آتے ہیں تو پھر میں ان کی پرسنیلٹی کا انیلیسز کرتا ہوں آپ جانتے ہیں آدمی کے بولنے سے پہلے تک آدمی بڑا قیمتی آدمی ہوتا ہے مگر اس کے کچھ دیر کے بعد جب وہ بول پڑتا ہے تو پھر اس کی ایک قیمت متین ہو جاتی ہے یعنی خموشی سے وقت جو خموشی جب تک رہتی ہے کسی آدمی کے شروع میں پہلے ملاقات سے پہلے تو وہ ایک باروب شخصیت ہوتی ہے اور نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس قیمت کا آدمی ہے مگر جب وہ آدمی بول پڑتا ہے تو پھر اس کے علم کی اور اس کی شخصیت کی قیمت لگ جاتی ہے تو بولنا آدمی کی قیمت کو متین کرتا ہے اگر وہ کچھ کچھ اسلوبی سے بیان کرے اور کچھ تحقیقی بات کرے تو پتا چلتا ہے کہ عالم ہیں لیکن اگر ان کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ اس کا کسی بھی قسم سے طریقے سے یہ علم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ایسی صورتحال میں وہ غیر عالم ہیں ایک بات یاد رکھئے جاہیل کی جس میں خوشی ہے اس میں عالم کا کرپ چھپا ہوا ہوتا ہے جاہیل جو خوشیاں مناتا ہے وہ دراصل ایک عالم کے لیے کرپ کی علامت ہوتا ہے عالم بہت بڑے کرپ میں مبتلا ہو رہتا ہے ایسے ہی جیسے ایک حاملہ خاتون درد زہ میں مبتلا ہو جاتی ہے ایسے ہی تفکر کا کام درد زہ میں مبتلا اس لیے پراغندہ طبعہ لوگ اور عالم جو ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھیں یہ چڑچڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ جلدی بعض اوقات غصے میں بھی آ جاتے ہیں تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم کا مزد نہیں وہ ایک کرپ کی کیفریت میں ہوتا ہے اور اس میں آکے ایک جاہل آدمی جب دخل دیتا ہے تو وہ اس کے کرپ کو بڑھا رہا ہوتا ہے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ میرے پاس جو میرے تجربے میں جو آئے ہیں بہت سے لوگ ہوں گے لیکن میرا ذاتی تجربہ اور اس میں مشاہدے میں جو لوگ آئے ہیں ان میں زیادہ لوگ نفسیاتی اور ذہنی مسائل میں الجے ہوئے لوگ ہیں اس قدر اس معاشرے اور اس مغربی تہذیب کا اور صدیوں کا ڈپریشن ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر جو نسل در نسل وراستاً منتقل ہوتا آ رہا ہے ہمارے ہاں ہر چیز کا حل مار پیٹ ہے اسلاح کا حل بھی ہمارے ہاں مار پیٹ ہے تشدد ہے اور غصہ ہے اور کسی بھی بچے کی اسلاح میں تخریب سے زیادہ کام لیا جاتا ہے تعمیر سے کام نہیں لیا جاتا اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی قوموں کے اندر صرف پاکستان نہیں یہ کل انسانیت کی بات ہو رہی ہے سب میں تشدد پایا جاتا ہے کوئی بھی اپنے نظریے کو بادلائل قویہ اور براہین کے ساتھ نہیں سمجھاتا اگر سمجھاتا بھی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ بھی تشدد پر اتر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مقالمہ ہوتے ہوتے بسا اوقات چائے کی پیالیاں ہم ایک دوسرے پر انڈیل دیتے ہیں جو سامنے پینے کے لیے رکھی ہوتی ہیں اور ہم غصے کی کیفیت میں آجاتے ہیں بعض اوقات آدمی غصے والا نہیں ہوتا محول اس کو اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ غصہ دلانے کی باتیں کی جاتی ہیں اس کے ساتھ تو دنیا میں پل سراد پر جو آدمی چوبیس گھنٹے کھڑا ہے وہ عالمی دین ہے جہلا کا کچھ نہیں جاتا جہلا سارا دن گھومتے ہیں پھرتے ہیں دکانے چلاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اپنا ڈپریشن نکالتے ہیں اپنے بہت سا مال اکٹھا کرتے ہیں اس مال کی سہولتوں میں رہتے ہوئے وہ ایش و اشرت کو کسی وقت بھی خرید کر سکتے ہیں مال کے ذریعے سے وہ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں اس لیے ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے ان کا ڈپریشن نکل جاتا ہے کتھارسس اس کو ہم کہتے ہیں مطلب یہ شیعہ کا جو ماتم ہے اس میں خوب رولی آجاتا ہے اس لیے ان کو سکون آجاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں ذکر حسین میں سکون ہے آپ کے ہاں بہت زیادہ تشدد سے کام لیا جاتا ہے اور خوشی منع لی جاتی ہے ملاد و نبی پہ اور آپ اس سے سکون حاصل ہوتا ہے جھوٹی خوشیاں ایک جاہل کے لیے بہت بڑا توفہ ہیں آرزی خوشیاں وقتی خوشیاں اس کو سکون دیتی ہیں وہ بڑے بڑے کلابز میں جاتے ہیں اچھے کھانے کھاتے ہیں ڈانس پارٹیز کو اٹینڈ کرتے ہیں اور وہ اگر مذہبی ہیں تو وہ دینی جلسوں میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کے خیالات کی تسکین ہوتی ہے وہاں علماء ان کے مطابق گفتگو کرتے ہیں تو پھر اس گفتگو سے وہ اپنی خوشیاں اخذ کرتے ہیں ان کے مطابق وہ دروس دیتے ہیں اور تقریریں فرماتے ہیں اور ان کے دل کو تسکین پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے ادھر رشت زیادہ ہو جاتا ہے جہاں بھی افہام اور تفہیم کا ٹائم آئے گا تب یہ علماء جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے آپ محسوس کریں گے کہ وہاں پر محفل خوشک ہو جاتی ہے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں سمجھنے سمجھانے کی چیز کو ٹائم کا زیاہ اور طویل وقت کا نام دے کے جان چھڑا لی جاتی ہے جب ہی آپ ان کے سامنے حسی مزاق کی باتیں کریں گے آپ دیکھتے ہیں وہ خطبہ جو جو محفل کے مطابق گفتگو کریں کسی کو چوٹ پہنچائیں اپنے کسی کی تضحیق کریں استہزا کریں کچھ مزاق کریں کچھ گالی دیں کچھ بکیں کچھ کہیں کوئی لطیفہ سنائیں کوئی واقعہ سنائیں تو آپ وہاں حجوم پائیں گے اور لوگ ان کی اشتہارات پڑھ کر دور دور سے اس جلسے میں جاتے ہیں روپیہ خرچ کر کے پیسہ خرچ کر کے اور ان کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اس لیے ایک عالم کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سوال کا جب جواب دینے لگے تو وہ کس کیفیت میں ہے میں اپنے بارے میں آپ سے اگزارش کرتا ہوں کیونکہ میرا چوبیس گھنٹے پروسیس تدبر کرنے کا ہے میں بہمشکل ڈیڑھ گھنٹہ رات کا نید میں کچھ غفلت میں سوتا ہوں باقی نید کے جو باقی قربن ساڑھے بائس گھنٹے ہیں وہ میرے آپ یہ سمجھیں کہ پوری زندگی میں مجھے آج تک کوئی میٹھی سلیپ جو میٹھی نید نہیں آسکی کیونکہ میرا ذہن چوبیس گھنٹے سوچتا ہے ایسی حالت میں سوچنے والے کو جب آپ درمیان میں انٹرکشن کرتے ہیں تو اس سے بسا اوقات غصے کی کیفیت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جس تدبر میں ڈوبا ہوتا ہے اور جتنی وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ روک رہے ہوتے ہیں اور تدبر سے بڑھ کر دنیا میں لذت کوئی نہیں ہے کیونکہ تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور انٹارٹیکہ میں ہونے والے کسی بھی حادثے کا تعلق مجھ سے ہے یہ تدبر اتنی نور آدمی کو لے جاتا ہے تدبر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اس لئے سوسائٹی کے اندر آپ کو بے پر کی اڑاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلے تو سوال کرنے والوں کے بارے میں آپ کو آگہ کیا جائے کہ مغربی تحزیب اور عامریت شیطانیت نفسانیت اور کفار اور نافرمان انسانوں کی بنائی ہوئی تحزیب سے جو کچھ نکل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ منٹل ڈپریشن ہے یہ سٹریس یہ دباؤ یہ خیبت اس قدر خطرناک ہے کہ ہم سوال پوچھنے والے کا اندازہ ہی نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے علماء کے کلم سے ان کی زبان سے ایسی باتیں سادر ہو جاتی ہیں جن پر بعد میں کفریہ کلمے لگتے ہیں ان پر توہینِ رسالت کے مقدمے بنتے ہیں اور ان پر صحابہ کی عصمت کم کرنے کے فتوے لگتے ہیں اور ان پر کبھی شیعت را فضیت یہ گالیاں ہیں یہ فرقے نہیں ہیں یہ گالیاں ہیں مذہبی لوگوں کی ہم لوگوں کی گالیاں ہیں ہم نے جب کسی کو گالی دینی ہو تو ماہ بہن کی گالی دینے سے ہم اجتناب کرتے ہیں کیونکہ اس سے لوگوں کے سامنے ہمارے اخلاق کا کھوکھلا پن سامنے آ جائے گا تو پھر ہم نے اس کا ایک طریقہ وضع کیا ہے جیسے ہر علم کی ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے ہمارے ہاں گالیوں کی ٹرمنالوجی ہے ہم کہتے ہیں وہ راوزی ہے وہ ناسبی ہے وہ خارجی ہے اور وہ بریلوی ہے دیوبندی ہے اتنی سی بات کہہ دیں اس کے بعد آپ کو دوسرے آدمی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں سیاسی گالیاں ہیں یہ لیگیا ہے یوتیا ہے فلانا ہے یہ سیاسی گالیاں ہیں ہم بھی دے لیتے ہیں کبھی کبھی کیونکہ معاشرے کا چلن ہے جب معاشرے کا چلن ہوتا ہے تو پھر اس میں علماء بہہ جاتے ہیں اور اس وقت بہہ جاتے ہیں کہ جب اس چلن کو روکنے کے لیے کوئی صورت نظر نہ آتی ہو برکیف یہ علماء کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ ان کی معذرت نہیں ان کی طرف سے بلکہ یہ علماء کا قصور ہی ہے کیونکہ سکرات نے جب کسی کو کسی جاہل کو کسی عالم کا گریبان پکڑے ہوئے دیکھا تو اس کے شگر نے کہا ہمیں اس عالم کو چھوڑانا چاہیے تو سکرات نے اسے جواب میں یہ کہا کہ اگر یہ عالم ہوتے تو جاہل ان کے گریبان تک آتا ہی نہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی مدہنت اختیار کرے کہ معاشرے کے اندر جو ہوتا ہے اسے ہونے دے یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ عالم کا کام یہ ہے کہ جو کچھ خدا اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو رہا ہے اس میں اپنے علم کو ظاہر کرے اگر وہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کرے گا تو حشر کے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی کیونکہ وہ علم کس کام کا جو جس کے ظہور ہی نہ ہو پائے وہ کس کام کا علم ایک ڈاکٹر ایک مریض کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اگر اپنی ڈاکٹری کے علم کو باہر نکال کر اس کی جان نہیں بچاتا ہے تو وہ ڈاکٹری پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے ایک وکیل کسی کیس میں کسی بڑے چھوٹے آدمی کو فسے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنی وقالت کے ذریعے سے اس آدمی کی جھوٹے کیس سے جان نہیں چھوڑاتا تو اس کی وقالت کسی کام کی نہیں بہینی ہی یہاں پر عالم دین کا بھی یہی مقام ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے علم کے ذریعے سے میں ان کو رکھوں گا نہیں تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور پیچھے ہٹ جائے تو نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے الجے ہوئے لوگ جب مجھ سے سوال پوچھتے ہیں تو بہت ہی باتیں اس میں سے سادر ہو جاتی ہیں پانی نہیں رکھا اور یہ نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے لیے سب سے پہلے اس معاشرے میں جس چیز کو اہم کرنا کردار ادا کرنا چاہئے وہ نفسیات کا چپٹر ہے کیونکہ یہ مغرب کا ہی دیا ہوا نفسیات کا چپٹر ہے مغرب نے اس کو اجاد کیا مسلمانوں کے ہاں نفسیاتی مسائل کوئی چیز نہیں ہے یہ مغرب کا دیا مغرب نے یہ مسائل پیدا کی ہے ہزاروں سالوں سے آدمی نے تشدد کی راہ احتیار کی کسی کو صحیح کرنے کے لیے بھی اور کسی کا حق کھانے کے لیے بھی تو ٹھیک ہے تو میری ساتھ بہت سے مقالمہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو یہ کوشش کرنے چاہئے کہ وہ میرے پاس تب آئیں جب وہ اپنے مسائل کا کوئی نفسیاتی حل دھون لیں وہ اپنے گھروں کے پٹے ہوئے ستے ہوئے لوگ ہیں ان کے والدین ان کو بچپن سے مار پیٹ کے ان کو خردر محول خردر مزاج کے ساتھ پالا ملائم محول اور ملائم مزاج کے ساتھ پالا ہی نہیں جس کے انتیجے میں وہ اس قدر ہائی پر آتے ہیں اپنے گھروں سے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنی شخصیت کو کتنا ڈیمج کر چکے ہیں آپ نے کبھی کسی پچکے ہوئے برطن کو دیکھا ہے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں پہلے کسی زمانے میں سلور سٹیل کے برطن ہوتے تھے اور وہ پچک جاتے تھے تو وہ اپنی اصل حالت میں دیکھنے میں وہ پلیٹ ہی رہتی ہے دیکھنے میں وہ گلاس ہی رہتا ہے اور وہ ہنڈیا ہی رہتی ہے مگر کسرت اس مال سے وہ پچک جاتی ہے ہم بھی بظاہر طور پر انسان ہی ہیں مگر ہمارے ساتھ جو اس سوسائیٹی نے برا سلوک کیا ہے جس میں علماء کا کردار بھی ہوتا ہے کتنی ذہانتیں صرف اس وجہ سے ضائع ہو گئیں کہ اس اصدیزہ نے نے ایسے سوڈنٹس پہ لاد دیئے ہیں کہ ان پر ہم نے انگریزی مسلط کی وہ اپنی ذہانت کا اظہار ہی نہیں کر پائے اور اس کے بعد پھر ہمارے مسجد کے امام صاحب نے اس قدر ہمارے ساتھ ظلم کیا کہ اس نے اصلی دین کے نام پر ہمیں نقلی دین اس قدر اور جالی دین سنایا کہ آج تک ہم اس کے فریب میں پھسے ہوئے ہیں اور پھر ہمارے حافظ صاحب جن سے ہم نے قرآن مجید پڑا انہوں نے قرآن مجید کے اصل کاری جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کاری تو نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن ہمارے حافظ صاحب اور کاری صاحب حقیقت میں قرآن نہیں اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے ہیں تو جب وہ قرآن نہیں تھے اور انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا تو اس کے زمن میں ہم کیا نکل آئے ہمارا مذہبی تعلیم اور مذہبی مطن مذہبی مطن سے مراد قرآن مجید ہے تیکسٹ ریلیجیس تیکسٹ جسے آپ کہتے ہیں تو ریلیجیس تیکسٹ جو ہے آپ کا اور آپ کی دینی تعلیم دنیاوی تعلیم مذہبی تعلیم والدین اور یہ معاشرہ اور آپ کی برادری اور آپ کی پھوپیاں چاچے تائے یہ شریکہ اور پھر اس کے بعد آپ خدا نخصہ شادی شدہ ہو جائیں تو آنے والی اہلیہ اور اس کا پورا خاندان پہلے سے آپ اتنی بڑی برادری کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور بیوی کے آنے سے برادری کو فیس کرنا آج کے انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے تو صدیوں سے یہ خطہ جس میں آپ رہ رہے ہیں یہاں سے سکھ ہندو ہیں اور ہمارے سب کے ابا اجداد میں یہ سارے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں اور آج تک ہم خالص اسلام کی طرف نہیں آسکے اور اسلام کی طرف آنے کے باوجود ہم نے آج تک اپنی نیک نسل نسلوں کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں کیا تو جس کا انتیجہ یہ ہے کہ ہم اوپر سے ظاہری قرآن اور دین یہ باتیں سمجھتے تو ہیں لیکن ہم اندرونی طور پر بالکل بھی اس پہ عمل پیرا نہیں ہیں تو یہ نفسیاتی مسائل کا ایک بوجھ ہے میرے استاد سید کیسر حسین رزوی مرہوم بہت بڑی شخصیت تھے تو جس وقت میں نے سائنس کے ساتھ میٹرک کیا اور اس کے بعد میں نے فسی میں پری انجنرئنگ گورنمنٹ کالج دھوبی کارٹ میں میرا ایڈمیشن ہوا تو چھ ماہ پڑھنے کے بعد میری کچھ اس میں دلچسپی پری انجنرئنگ میں نہیں رہی کیونکہ میں مذہبی مطن پڑھنے کا رجحان تھا اور میں میں نے اس بارے میں مشورہ کیا کہ مجھے فلسفہ پڑھنا ہے اور ساتھ میں پرشن پڑھنی ہے جو علامہ اقبال نے سبجیکٹ رکھے تھے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ فلسفہ پڑھنے کی بجائے نفسیات پڑھئیے کیونکہ آپ کی شخصیت مذہب کی طرف راغب ہے تو ایسے میں آپ مذہب میں تشدد کے بہت سے رویے ملیں گے اور کچھ آپ کا خاندانی بیگراؤنڈ بھی یہ بتاتا ہے کہ دولت مد ہونے کے باوجود وہ اس قدر دینی سمجھ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں کہ وہ ایک نایاب ہرہ پتھر کے لوگوں کے درمیان میں آگئے یہ انہوں نے میرے تفسرہ کیا پتھر کے لوگ تو ایسے پتھر کے لوگوں کے ساتھ کیا ٹکرانا پڑے گا کہ انہیں موم کرنا پڑے گا دونوں صورتوں میں آپ کو علم نفسیات پڑھنا پڑے گا اور آپ ان کی شخصیات کا جائزہ لے کر ان سے اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ وہ کس کس نفسیات مرض میں مبتلا ہیں اور ذہنی مرض میں مبتلا ہیں آپ انہیں ڈیل کر سکیں گے تو اللہ ان کا بھلا کرے میں نے الحمدلللہ سائیکالوجی پڑی اور اس کے دپارٹمنٹ میں میرا میں نے اسے ون کیا اس میں ایسے جنرل سیکٹری اور بھی میں وہاں اس نفسیات کے پڑھنے سے اگر ایمی ایسی تک کی نفسیات میں پڑھ نہ سکا میرے دادا نے مجھے ایڈمیشن نہیں لینے دیا وہ کہہ پانگلوں والا سبجیکٹ پڑھتا ہے تو وہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہوا تو پھر میں نے اس کو پرسنلی پرائیویٹلی ایمی اس میں سے کیا سارا اس کو پڑھا تو میرے پاس جب لوگ آتے ہیں تو میں ان کا انیلیسز کرتا ہوں کہ یہ کس نفسیات کا آدمی مجھ سے کیا سوال پوچھ رہا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں نفسیات مریضوں کا ایک کھیپ کو دیکھتا ہوں ہم سے سوال کرنے والے تین بجے کال کیوں کی جاتی ہے یعنی ان کے مرکز میں رکھ دیے جائیں اور ایک نیا نمبر ایسا لیا جائے کہ جس نمبر سے مجھے ہی صرف علم ہو اور کسی کو علم نہ ہو اور میں ضرورتا کسی سے رابطہ کر سکوں جس کا مجھے پتا ہے کہ دوبارہ یہ کال لنگ کرے کا میرے نمبر کو آپ یہ دیکھ دیں گے تو پاگلوں کے اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ پاگل ہو جائیں گے وہ آپ کی ذہانت کو ڈیمیج کریں گے آپ کی جذبات کو ڈیمیج کریں گے آپ کی کیفیات کو ڈیمیج کریں گے آپ سے لڑیں گے جھگڑیں گے وہ آپ کو ایریٹیٹ کریں گے تو یہ بعد پہلے سمجھ نہیں کی کہ میرے پاس آنے والے پہلے اپنے نفسیاتی علاج کروا کے آئیں اس لیے میں کسی کو بلوک اس لیے نہیں کرتا کہ وہ آدمی مجھ سے کچھ ایسا سوال پوچھ لیتا جس کا جواب مجھے نہ آرہا ایسا کچھ نہیں ہے تو میں نے جن کو بلوک کیا ہے وہ نفسیاتی مریضوں کو بلوک کیا ہوا ہے دوسرے مریض اس میں نفسانی آتے ہیں جو شہوت کے مارے ہوئے تھے یہ پچھلی دفعہ مستر بیشن استمنا بالید اور مشتزنی کے بارے میں ایک لڑکے کا سوال آیا وہ لڑکا تقریبا سات سے آٹھ سال سے یہی سوال پوچھتا جا رہا ہے اور مجھے اسلامباد میں ملا اور یوکے میں رہتا ہے اور وہ منٹل کیس ہے منٹل کیس ہے وہ تو کیا امریکہ اور لنڈن میں آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی بار برداری کے لیے گدہ گاڑیاں ہوتی ہیں ہوتی ہیں آپ نے یہاں مرگ دیکھیں انڈے دینے والی مرگیاں سامب بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں اور یہ جانور ہیں کچھ چڑی اگر تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی لوگ فاسق ہیں صفاق ہیں منٹل کیس ہیں تو یہ بات پکی ہے کہ ترقی آفتہ مالک میں ضرب دس دے کے دیکھیں وہاں بھی گدے ہیں ان کی ڈکشنی میں بھی ڈنکیز اور منکیز کے نام ہیں یہ چیزیں وہاں exist کرتی ہیں تو سب سے پہلی بات آپ لوگوں سے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کبھی بھی نہ کہیں کہ یہ باہر کے ملک کا آیا ہوا آدمی ہے اس کی اپروچ کبھی نہیں بدلتی جانور ہر جگہ جانور ہے جانور ہر جگہ جانور ہے جانور کو آپ انجینرنگ کرواتے تب بھی جانور ہے وہ ڈاکٹر بنا دیں تب بھی جانور ہے ہر جگہ وہ جانور ہے یہ مریض ہر جگہ مریض ہے اس لیے استبنا بل یاد اس کے مریض آپ کو مولوی بھی نظر آئیں گے ڈاکٹر اینجینئس نظر آئیں گے اس ماسٹر بیشن میں مختلف بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے جو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر نظر آئیں گے جو اس کے حق میں کرتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر نظر آئیں گے تو اس طرح کی بیشمار خواتین ہیں جو جن کے منسلز ٹھیک نہیں ہیں اور وہ بیمار ہیں اور اس بیمار حالت سے وہ ہماری طرح رجوع کرتے ہیں ایسے لوگ بھی نفسانی خواہشات بھی مقتلہ لوگوں کا بھی بہت شدید علاج ہونے والا ہے ان کے بدن کا علاج بھی چاہیے ڈاکٹرز کے ذریعے سے اور ان کے ذہن کا علاج بھی چاہیے مینٹل ہسپیٹل چاہیے میں غلط نہیں کبھی بھی کہتا ہوں پچھلی دفعہ ڈاکٹر عمر سے میں نے کہا تھا کہ آپ آئی سپیشلیز کو چھوڑو اس میں بہت کم پیسے ہیں آپ مینٹل ہسپیٹل بناؤ اور وہاں پہ میری ساتھ اپوائنٹمنٹ رکھو ان سیکلوجیکل جو لوگ بیمار ہیں یہ کوئی مزاق کی بات نہیں تھی یہ سچ ہے میرا شروع سے یہ ہی تھا کہ میں سوشل جو پرابلمز ہیں ان کے لیے میں لوگوں کے لیے ایک بقاعدہ میں نے اپنی بہنوں کو بھی یہی پڑھایا نفسیات اور میں نے ان سے کہا کہ ہم مل کے سوسائٹی کو سیٹ کریں گے جب ہم بچے تھے میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بہت چھوٹی مور میں یہ بات سمجھائی تو سوسائٹی کو اس چیز کی اشع ضرورت ہے ابھی سوسائٹی بہت زیادہ کردرے محول میں پل رہی ہے گھروں کے اندر مسائل نہیں ہیں مسائل ذہنوں کے اندر ہیں تو وہ ذہن جو ہے وہ اپنے گھر میں مسائل کا اخراج کرتے ہیں تو پھر پیدا ہو جاتے ہیں مذہبی مالی خالیا ہے لوگوں کو دیوانہ پن ہے مذہبی طور پر لوگ مذہبی دیوانے ہیں مطلب ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اس بات کا مسئلہ ہے کہ لمبی داڑی کی جائے وہ آپ کو ہر جگہ یہ اتراز کرتے نظر آئیں گے کہ ان کے ہن لمبی داڑی نہیں ہے کچھ کو شلوات نیچے کیوں ہے آپ کی اوپر کیوں نہیں ہے وہ آتے ہیں کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو اس کے اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ نکتے نکالتے ہیں کہ یہ اس عالم میں یہ کمی ہے مطلب میں اکثر یہاں پہ رکھتے نہیں پڑتا بات کی تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بات میں رکھتے نہیں پڑتے ہیں تو یہ کیسے ولی ہو سکتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ولی ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بنظر ولایت دیکھ رہا ہوں ان کو ان کا میار اور ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو مذہبی آدمی سامنے بیٹھا ہے وہ یوں کر کے ہاتھ کرے تو کھیر کی پلیٹ ہاتھ میں آ جائے اور جب ہم ان کے پاس جائیں اور وہ کسی حالتے اس اغراق میں بند ہوں اور تصویر پکڑے ہوئے ہوں اور ان کی آنکھیں کھلے تو وہ مجھے کوئی توفہ تن ہدیہ تن کوئی مجھے جادو کی چیز کوئی مجھے وظیفہ دے دیں وہ اس تلاش میں مذہبی مالی خالیہ ہے انہوں کو وہ حدیث کا مطن خود سے پڑھ لیتے ہیں اور حدیث کا مطن پڑھ لینے کے بعد یا قرآن مجید کی ایک آیت لے لیتے ہیں اور اس کو گسیٹتے چلے جاتے ہیں مثل دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت جو پھول ہے اپنی اپنی کم علمی کی بنات پر اس کو برباد کر دیتے ہیں یہ مذہبی مالی خالیہ رکھنے والے لوگ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں جب یہاں سے کرتا ہوں سب کو سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور میں جاتا ہوں تو ایک آدمی ضرور وہاں سے لوٹ کر میرے پاس آگا ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنی ہے یعنی دیڑھ گھنٹا جو میں نے سرک پایا ہے اس کی ابھی چھوٹی سی بات رہتی ہے یہ کیا ہے سوسائٹی کے اندر اگر آپ کو کچھ چھوٹی سی بات ایسی کہنی ہے تو لکھ کر لائیے اور میرے سبورت کر دیجئے مجھے پتا ہے کہ آپ کا نام لیے بغیر مجھے بات بتانی ہے مجھے آپ کی عزت نفس کا پورا خیال ہے لیکن اپنے آپ پر عالم کو قیاس کرنا یہ ایک مسئلہ ہے آپ اپنی سے ہٹ کر عالم کو رکھیں اپنی پر قیاس کر کے جب بھی آپ کوئی بات کریں گے تو پھر آپ کو عالم کی ذات میں کمیہ نظر آئیں گے تو یہ چیزیں مجھ سے سوال کرنے والوں کے ساتھ مجھے ابھی یہ تقریباً اپنی زندگی کے پینتیس سال ہو گئے ہیں اس مذہب کے اندر قدم رکھے ہوئے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں میر انیس کا ہے اور پانچویں پشت ہے شبیر کی مداہی میں اب یہ ہو چکا ہے کہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے اس علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور میں اس کی مضمت کرتا ہوں وہ آ کر مجھ سے پھر کہیں گے کہ آپ نے فلانے کا بیان سنا فلانے کا بیان سنا تو اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ شخصیت کسی صورت میں بھی کسی صورت میں بھی اپنا ٹائم دین کو نہیں دیتے ہیں مطلب اب آپ جب مجھ سے یہ کہیں گے کہ ہم کتنا پڑھیں آخر ہم تھک جاتے دین پڑھتے پڑھتے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے قابل ہی نہ رہے یہ اس آدمی کو نعمت ہے کہ اس کا بدن اس کا جسم دین میں تھک جائے اور پھر وہ آرام اور سکون مانگے اور وہ بدن جہنم کی آگ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا جو دین میں تھک گیا جو دین میں تھک گیا جو دین میں تھکنے کے بعد بھی ابھی بھی وہ اپنے موڑ کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ اور چاہ رہا ہے تو ابھی اس کو دین کی مٹھاس اور حلاوت نصیب نہیں ہوئی ابھی اس کی روح کو اور زیادہ مرمت کی ضرورت ہے رپیرنگ ہوگی اس کی آخر میں مناظرے والے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں پچھلے دنوں ایک صاحب کو میں نے بلوگ کیا انہوں نے ایک اور نمبر سے انڈیا سے مجھے بات کی کہ ہم آپ سے آپ کے خطبوں کا ماخص پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھے بتائیے امام حسین پر جو میں نے خطبے دیئے ہیں وہ معروف احادیث ہیں معروف آپ انٹرنیٹ پر گوگل کر لیں کتابیں پڑھ لیں مولویوں کی عام کتابیں امام حسین کے فضائل پر ڈھونڈ لیں وہ معروف ہیں اب جو میں نے اللہ نے مجھے جو فہم دیا اس معروف حدیث کو کھول کر بیان کرنے کا وہ کس کتاب سے میں آپ کو بتاؤں اب ایسے آدمی کو میں کیا جواب دیتا مجھے آج کسی نے مناظرہ بھیجا کہ کسی صحابی کی منافقت پر بات ہو رہی تھی چار گھنٹے پچپن منٹ یعنی ٹوٹل پانچ منٹ چھوڑ کر پانچ گھنٹے یہ موضوعی متعین نہیں ہوا کہ ہمیں بات کس بات پر کرنی ہے پانچ گھنٹے کے بعد لکھ کر دیا اور کہا کہ اب یہ دیکھئے آپ کیا سنیں گے اس میں میں نے وہ سارا نہیں سنا میں پاگل تو نہیں تھا نا میں نے اس کی ابتدائی چیز سنی اور انڈ پہ لے جا کے اس کے آخری پانچ منٹ کی گفتگو سنی کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے عمر گزار دی اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ بار بار میں اسی کتاب کو پڑھوں اور دیکھوں پھر آخر میں باری آتی ہے علمی مسائل کی واقعاً کسی کو علمی مسائل ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ سفر کر کے میرے پاس آئے ابھی آج مجھے قرآن مجید کی بارے میں ایک صاحب نے ایک لمبا چوڑا پیپر یہ دیا ہے اور وہ امام محمدی صحاق کیوں بند ہے جامعہ اور کب کھلے گا لمبی چوڑی باتیں تو میں تمہیں کیوں بتاؤں وہ کیوں بند ہے کب کھلے گا کیا ہوگا جب میں نے کھولا تھا تب لوگ آئے نہیں تھے ہم نے لوگوں کو وقت دیا تھا ٹائم دیا تھا فارمز دیئے تھے اس پہ میرا ذرے کثیر تھوڑے پیسے نہیں میرے لگے کروڑوں روپیہ میرا خرچ ہو گیا اس پہ اور میں نے وہ جامعہ بنایا اور مجھے بڑی خوشی تھی ہم نے ابھی ایک گروپ تیار کیا کہ جس میں ہم اہل بیعت کے بارے میں جو اپنا موقف ہے وہ بیان کریں گے تو فورٹی ایٹ لوگوں نے اس کو جوائن کیا جو پڑے لکھے تھے اور ان میں سے اٹھارہ نے کہا ہمیں صرف اس لیے جوائن کیا ہے کہ ہم ناصمیوں کو گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں گالیاں دینے کے لیے رکھ لیجئے تھرٹی باقی بچے اور پھر میں نے ان سے دس دن کے بعد پیسٹن کیا کہ آپ میں سے کسی آدمی نے تحریری طور پر کوئی تحقیقی ایرائبک بکس میں سے کوئی کتاب پڑی ہے جس کا ریسرچ ورک کیا ہوا آپ نے پی ایش ڈی لیول کا تو آپ مجھے وہ بھیجوائیے تو آپ مان سکتے ہیں کہ ایک بھی آدمی نے اس میں سے کچھ نہیں کیا جب کوئی انٹرنیٹ پر تحریری لکھ کر اپنے آپ کو امام زمانہ کہتے ہیں ایک بھی آدمی نہیں تھا اور ایک نے مجھے دس تحریری بھیجی جبکہ ان میں سے ایک بھی کام کی نہیں تھی یہ دو آدمی نے آخر میں مجھے بھیجا اور وہ دن میں اس گروپ میں ہڑائی سو سے تین سو میسج آتے تھے باوجود اس کے منع کیا تھا کہ صرف ہم اس پروجیکٹ کے متعلق بات کریں گے تو اخیر وہ گروپ میں نے لیفٹ کر دیا مولانا اس حاق مرہوم میں مرنے سے کچھ دیر پہلے چار یا پان سال پہلے مجھے یہ بات کہی کہ تم یہ بات یہاں لکھ کے لگا دو کہ رفائی دین آمین فاتح خلف الامام یہ بنو میہ کے چسکے والی ساری جتنی روایت ہے میں نے بند کر دی جو میں نے بتانا تھا وہ بنا چکا ہوں کچھ تذکیہ نفس کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھیں لیکن وہ مجھے آخری دن بھی روتے ہوئے مر گئے کاشف یہ نہیں جانتے مجھے فارسی کا شیر پڑا انہوں نے کہ کلندر کیوں آیا تھا اور کیا کہنا چاہ رہا تھا یہ کسی نے نہیں سمجھا کاشف سب آتے ہیں میرے پاس اپنی غرض سے آتے ہیں دین کی غرض سے میرے پاس کوئی نہیں آتا جب آپ کی کسی سے بحث چھڑ جاتی ہے تو آپ ہمیں یاد کرتے ہیں کہ وہاں سے حوالہ لے کر آوں گا تو ان کی اس بات کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے بعد میں حوالے دینے بند کر دیئے کتاب پڑھانی بند مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ کام اب نہیں ہوگا تو پھر مجھ سے ان کے بعد جڑے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے جا کے الگ سے مجھ سے یہاں سے کنارہ کشی کر لی اور الگ جا کے اپنا دارہ بنا لیا کہ آپ ہمیں حوالہ نہیں جیتے مولانا دیتے تھے مولانا تو آپ کا مو ملازہ رکھتے ہوئے دے دیتے تھے لیکن وہ خوش نہیں تھے دل سے جس بات پر مرشد قلب سے خوش نہ ہو وہ فیض اس وہ آدمی فیض ہی نہیں لے سکتا وہ اوپر سے خوشی کا اظہار کر دے 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 مان لے خوش بھی کہے آپ کی ہاں میں ہاں ملا دے لیکن وہ قلبن آپ سے راضی نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں آپ اسے نہ دعا لے سکتے ہیں نہ فیض لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی تو یہ حکم ہے نا کہ جو لوگ آئیں ہم ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں وہ آپ کو کتنا ہی دکھ دیں عذیتیں دیں آپ کے ساتھ لڑیں بھڑیں آپ کے خلاف باتیں کریں جو مرضی کریں لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ بارخلاق ہو کر بات کرو اور انہیں لگے نہ کہ تم ان سے نراض ہو تو الحمدللہ میں نے اپنے آنے والوں کے لیے کبھی ایسا راستہ نہیں کیا اختیار میں انہیں ان کے مطلب کی چیز لیکن قلب سے راضی نہیں تو یہ میں نے آج اس لیے دکھڑا آپ سے بیان کیا کہ شاید آہستہ آہستہ میں اس مسئلے کو کلوز کر رہا ہوں مرکز کو ہم کلوز کر رہے ہیں باہستہ اب صرف اسی سے ملاقات ہوگی کہ جو کوئی کام کا آدمی ہے یہ شاید نشستیں آخر میں جا رہی دس سال میں اتنا کچھ میں نے بیان کر دیا کہ الحمدللہ کہ اب ضرورت نہیں ہے اس بات کی لیکن مجھے اب اپنی اپنے لیے بہت پڑنا ہے اور مجھے یہ اپنی اپنی آخرت کے لیے بہت سا سمان تیار کرنا ہے ہم موت کی طرف کچھے جانے والے لوگ ہیں ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ نے فرمایا انسانوں کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کس جانب کھینچے جا رہے ہیں جبکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات میں لگے ہوئے ہیں تو اللہ موقع دے جو بڑھا دیا بتا دیا قرآن سمجھایا ان دس سالوں میں کوئی تصور ہم نے چھوڑا نہیں اب ریپیٹیشن ہے وہ میں کر نہیں سکتا میں نے آپ سے یہاں پر بیٹھا ہوں استاد مرہوم کی شاید دو یا تین کیسٹیں پوری عمر میں خریدی ہوں شاید ہے کہ میں نے ان کا کوئی خطبہ دوبارہ ریپیٹیشن میں سنا ہو سوا ایک آد کلپ کے اس وجہ سے کہ کسی نے بھیجا کہ اس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں میں تو استاد کو دوبارہ نہیں سنا جو سنا ایک دفعہ ان سے سنا اور وہ اپنے کان میں ڈال لیا بس مجھے استاد جی کو دوبارہ سننے کی ذہمت نہیں دی میں نے کبھی بھی میری زندگی میں کوئی دن شاید ایسا نہ ہو میں نے اگر بائیس سال ان کی خدمت کی ہے تو میرا خیال ہے سو سوال بھی بائیس سالوں میں میں نے نہیں کیے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں دڑا دڑا کیونکہ میں خود پڑھتا تھا پڑھنے کے بعد صرف ایک گرہ کشائی کے لیے جاتا تھا وہ اس طرح کر کے ہلکی سی گرہ یوں کر کے کھول دیتے تھے بس مطلب میرے استاد جی سے میں نے کہا پورا علم العداد اور ستاروں کا سارا علم میں نے پڑھ لیے علم نجوم اور علم العداد اور رنگوں کے علم اور یہ پتھروں کے علم میں نے پڑھ لیے تو میں نے استاد جی کا ذائچہ نکالا محمد اسحاق date of birth اس کے بعد ان کا ذائچہ بنایا انہیں کیا کیا زندگی میں نقصان ہیں کیا کیا فائدے لکی نمبر ان کا کون سا رنگ پینے تو یہ اچھا ہے یہ میں نے ان کا پورا ذائچہ بنایا میں جا کے ان کو دکھایا اگلے دن پھر جا کے اور اضافہ کر کے بتایا کہ آپ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں آپ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا انہیں بس مجھے اتنی سی بات کہی جب میں نے ساری باتیں خوشدلی سے بیان کی چائے شائے پی باتیں خوشگوار محمد انہوں نے صرف اتنی بات کی کاشی بیٹا یہ جتنے علوم ہیں یہ انسان کو مقید کرتے ہیں قید کرتے ہیں یہ پابند کرتے ہیں کہ انسان مجبور شو ہوتا ہے ان کے ذریعے سے کہ میں اپنی ستارے کے تحت پیدا ہوا ہوں میں نے ایسا ہی کرنا ہے اور ایسا ہی رہنا ہے اللہ نے آدمی کو ازاد پیدا کیا ہے مومن ہے فقت احکام الہی کا بند میں نے وہ سارے علم اٹھائے اور اس کو بند کر کے اس طرح قاوز کی مٹھی میں میں نے بند کر پھینک لیا اور پوری زندگی میں میں نے دوبارہ وہ علم نہیں پڑے میری گرہ کشائی ہو گئی دماغ کی گرہ کھول دی میرے کلب میں جو گرہ لگ گئی تھی شرق کی وہ میرے استاجی نے کھول دی میری بات ختم ہو گئی کیونکہ میں نے مطالعہ کیا ہوا تھا اس قدر بڑا مطالعہ کیا تھا اور نے کہا استمداد اور غیر اللہ کو پکار نہ ندہ اس پہ میں نے بحث کی انہوں نے لمبی چوڑی بحثیں میرے معاملات مناظرے سن کے بریلویوں دیو بنیوں کے بس ایک دن بیٹھے ہوئے یہ بات کہی ایک بات ذہن میں رکھ لینا کسی کو پکار لو کسی کو کچھ کر لو بابے کو پکار لو غیر بابا کو پکار لو درخت کو پکار آسمانوں میں زمینوں میں ایک بات یاد رکھ لو بالآخر سب طرف سے بھی جہاں کہیں سے بھی انسان سوچتا ہے اپنی بری خیالوں کی ویسے فائل بالآخر اللہ رب العزت کے سامنے جائے گی وہی آرڈر جاری کریں گے کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کے بعد میں نے وہ کتاب مناظروں کی آگ لگا دی چھوڑ دی علم کی روح اور اس کا مغز میرے استاد مجھے دیتے تھے تو میں نے ان سے لے لیا اس لیے میری کبھی ان سے بحث ہوئی نہیں پوری زندگی بحث نہیں ہوئی استاد اس سے حلقہ سا مقالمہ ہوا یا میں نے سیکھا تو پاس بیٹھنے والوں نے اتنی سوالات کی کہ میں چھپ کر سنتا رہا اور مجھے اسی سے سارا فیض مل گیا سیاست میں میرا نظریہ کچھ اور تھا میرے استاد جی نے صرف ایک بات کی مجھے صرف ایک دن بیٹھ تھا لمبی بحث نہیں کی میں نے اس بحث کی وجہ سے اپنی ساری سیاسی جو خاندانی نظریاتی سیاست تھی جو جس طرح کی بھی تھی وہ میں نے چھوڑ چھاڑ کے استاد جی کو افتیار کر لے بس میں نے جب ایک آدمی کو مرشد ہی مان لیا میری اس سے بحث بنتی ہی میرا تو اس کے پیچھے تقلید کرنا بنتا ہے کہاں سے اتنا دماغ لے کر آؤں گا اتنا کچھ پڑھنے کے لیے ایک لطیفہ کے طور پر یہ جو ستاروں کا علم یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ مشتری اثر ڈالتا ہے کسی کے اوپر اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوست تھے وہ اس طرح بڑے مہارت تھے وہ اخیر علم نجوم پہ ان کی مہارت تھی میں نے ان سے کہا یہ جو مشتری ہے کتنے سال دور ہے کہ یہ تقریبا چھے کروڑ سال یا اٹھا سٹھ کروڑ سال یہ زمین سے دور ہے تو میں نے کہا شریف پورا کی جمیلہ اور حمید کے اوپر اثر ڈال رہا ہے اتنی دور سے بیٹھ کر کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہونے دینی میں سبحان اللہ میں نے کہا تمہارے میں قربان نہ جاؤ اٹھ سٹھ کروڑ سال وہ زمین سے دور ہے اور شریف پورا کے جمیل اور زہدہ کی شادی پہ اثر ڈال رہا ہے مسود کے رزق پہ وہ ادھر بیٹھا یہ کام کر رہا ہے یہ میرے افتاد جی تو علمی یہاں مسائل نہیں ہے یہاں آپ کے نفسانی یہاں آپ کے شیطانی نفسیاتی اور ذہنی مسائل ان کو حل فرمائیے علاج کروائیے ان کا ٹریٹمنٹ کروائیے اچھے ڈاکٹرز کے پاس جائے گے ہمارے ملک میں سائیکیٹرکسٹ کے پاس جانے کا ریواج ہی نہیں ہمارے ہاں ہر مسئلے کا حل جادو ہے اور ہے بھی جادو کیونکہ ہر آپ کے دوسرے تیسرے محلے میں جادوگر نجومی اور یہ لوگ بیٹھے ہیں اور آپ ایک دوسرے پہ جادو کرواتے ہیں یہ جادوگروں کی وجہ سے کہانت کی وجہ سے یہ عیسائی جادوگروں کی وجہ سے آپ کے گھر تباہ ہو رہے ہیں وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہو اس کائنات میں گندے جنات کے ذریعے سے آپ برباد کر رہے ہیں اور ادھر آپ کی یہ صورتحال ہے کہ ہم آپ کو نبی کی سیرت پر لاکر وظائف دیتے ہیں اور آپ وہ پڑھتے نہیں ہیں جس کے انتیجے میں آپ کے مسائل یہ بھی پیدا ہوتے ہیں جس چیز نے آپ کو ان چیزوں سے بچانا تھا وہ آپ کی روٹین میں نہیں ہے اگر وہ روٹین میں ہے تو وہ موثر نہیں ہے موثر کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ خود گناہ کی زندگی اختیار کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ چار چار سو بار سورہ کوثر پڑھنے ہزار بار دروشی پڑھنے ہیں تین ہزار بار استقفر اللہ پڑھنے ہیں دو ہزار کر رہے ہیں وہ غیرے موثر ہیں یہ ہیں آپ کے مسائل جس دین میں چوبیس گھنٹے ایک لمحہ بھی آپ خدا سے بے خبری میں نہیں گزار سکتے اللہ کے نبی نے ہر لمحے میں دعا مانگی اس میں سارا دن اگر غفلت میں گزر جاتا ہے اور اس کے بعد من معنی زندگی آپ بسر کر رہے ہیں تو آپ کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے آپ کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہزاروں پروسیجر سے گزر کر پھر آپ کو علمی مسائل کی طرف آنا پڑے گا علمی مسائل میں بھی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کتابیں اکثر لکھی گئی ہیں یہ خواہشات نفسانی کی بنا پر لکھی گئی ہیں تاثبات کی بنا پر لکھی گئی ہیں اس کے انتجا یہ ہوتا ہے کہ ایک ناپاک اور تاثب زدہ آدمی جب کتاب لکھتا ہے تو وہ معاشرے کو امن تو نہیں دے گا معاشرے کو اصلاح تو نہیں دے گا خیر تو نہیں دے گا وہ معاشرے کو باطل دے گا اور شر دے گا اور فساد دے گا تو ان چیزوں سے آپ پاک ہو کر میرے پاس آئیے پھر انشاءاللہ آپ مجھ سے کوئی سوال بھی کریں گے تو میں ایسا برا آدمی نہیں ہوں ابھی میرا ایک سٹوڈنٹ فائنج دن یہاں پہ رہ کر گیا ہے اور اس کے پاس تنقیحات میں مولانا مہدودی رحمت اللہ کی دو عبارتوں پر میرا اشکال ہے آپ اس اشکال کو رفع فرمائیے تو میں نے بقاعدہ یہاں بیٹھ کر اس کو ڈائیاغرام بنا کے تسلیح کے ساتھ سمجھایا اور اسے وقت دیا اپنی بات سمجھنے کے لیے کہ آپ مزید اس پر غور کرو پھر سوال اگر پیدا ہوا میں یہی پر روزانہ میری آپ کی ملاقات ہوگی اس سے خوب محنت کی اور وہ جاتے وقت انتہائی خوش ہو گیا کہ اتنی بڑی تحزیب کو آپ نے اتنی آسانی سے مجھے سمجھا دی کیونکہ وہ محنت کرنے والا طالب علم تھا یہ جو محنت نہیں کرتا اس کو صرف یہ آپ کو بتاتا ہوں اس کا کام ہے تقلید کرنا اندی تقلید کرنا ہمارے پیچھے ہم کب اسے گناہ کا حکم دیتے مسرح ہی سمجھاتے ریسرچ ہرے کے بس کا کام نہیں ہے اس لیے ہمیں سوال ایسے نہ بیدید